ٹیگ ٹی وی اپٹیٹسیو آباؤ کرونا سیچویشن این کانیدا اینڈا این اراؤند گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن آنڈی اینڈ اور دو آنلی ایڈ ٹیگ ٹی وی کنزرمیٹیف پارٹی کے سربراہ کے خلاف تنقید کرنے والے پارٹی رہنما کی رکنیت موطل موطل رہنما کا کہنا ہے کہ ایرین اوٹول اعتماد خوش چکے ہیں پارٹن ہنماری الیکشن میں ہار کے بعد اور ٹول کے خلاف آن لائن پیٹیشن کا اغاز کیا تھا انوائنمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی وارننگ شہر میں پچاس میلی میٹر تک بارشوں کی پیش گئی بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلا میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ ستر ہزار دو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہلاکتیں اٹھائیس ہزار تین سو سرسٹ ہو گئیں انسانی بہران پر قابو پانے میں تالبان کی مدد کو تیار ترکی کا کہنا ہے کہ تالبان حکومت تسلیم نہیں کر سکتے روسی وزارت خارجوں کا کہنا ہے کہ تالبان وقت اگلے ہفتے روس پہنچے گا افغان انخلاء کے بعد امریکی لیفٹننٹ کرنل زیرہ ایتاب تنقیدی ویڈیوز جاری کرنے پر امریکی فوجی افسر کو کوٹ مارشل کا سامنا امریکی افغانستان سے انخلاء کے لیے پروازے دوبارہ شروع کرے گا افغانستان میں نماز جمعے کے دوران مسجد میں دھماکہ سولہ پراد جام بہاق تالبان اہلکار دھماکے کی نویت و نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے جائے وقع پر بہنچ گئے دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ آس پاس کی امارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے دنیا بھر میں کورونا وارث کے ایک ہی دن میں ساڑھے چار لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آگئے متاثر افغانستان کی تعداد چوبیس کروڑ چار لاکھ اکتر ہزار دو سو ساٹھ تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے امبادر تالیس لاکھ نیناروے ہزار ایک سو تیس ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبے انٹیریوں میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کے ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریوں میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کے ساتھ پابندیوں میں بھی نرمی کا سلسلہ جاری ہے صوبائی حکومت آنے والے ہفتے کے آخر میں اپنے کوویڈ نائنٹین ری اوپننگ منصوبے کے تیسرے مرحلے سے نکلنے کے منصوبوں کا اعلان کرے گی منصوبے کا پہلا مرحلہ اس بات کا تعین کرے گا کہ باقی مقامات مثلا ریسٹوران کے لیے گنجائش کی حد کا ختم کی جا سکتی ہے جو پہلے ہی ویکسین کے ثبوت کی پالیسی کے تحت ہیں اگلے ہفتے کے آخر میں ایک نظر ثانی شدہ منصوبہ متوقع ہے جو آنٹیریو میں ری اوپن روڈ میپ سے باہر نکلنے کا راستہ ہوگا صوبائی حکام کے مطابق روڈ میپ سے آگے بڑھتے ہوئے مرحلہ تین سے صحت آمہ کے اقدامات کی اکثریت ختم کر دی جائے گی اس میں مقامات پر گنجائش کی حد کو ختم کرنا سماجی اجتماعات و منظم عوامی تقریبات کی حدود کو ختم کرنا اور اسکریننگ جیسے تقاضوں کو ختم کرنا شامل ہے صوبائی حکام کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماسکنگ غیر فال اسکریننگ جیسے سائن ایج سرپرست رابطہ معلومات اکھٹا کرنا جیسے بہت ہی کم اقدامات جاری رہیں گے کنزرویٹیو پارٹی کے ایک رکن کو ایرین اوٹول کی قیادت کا تنقید اجازہ لینے اور اس حوالے سے سوال اٹھانے کے بعد موتل کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنزرویٹیو پارٹی کے ایک رکن کو ایرین اوٹول کی قیادت کا تنقید اجازہ لینے اور اس بارے میں سوال اٹھانے کے بعد موتل کر دیا گیا ہے ایک فیس بک پوسٹ میں جن نے اپنی موطلی کو قدامت پسند ارکان کو خاموش کرنے کا ایک طریقہ قرار دیا ہے جو ایرن اوٹول کی قیادت پر اعتماد ہو چکے ہیں جن کا کہنا ہے کہ آرکین کو لگتا ہے کہ اوٹول نے پارٹی کی اقدار کو دھوکا دیا ہے پارٹی کے صدر راپ بیترسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ساٹھ دن تک کی موطلی کے دوران چن کے طرز عمل کے بارے میں موصول ہونے والی شکایات کی تحقیقات کی جائے گی انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے جمعے کی راست سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید بارشوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے جمعے کی راست سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا جبکہ پیر سے شہری دھوک کے مسئلے سکیں گے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جمعے کی رات سے ہفتے کی صبح تک شدید بارش متوقع ہے شہر میں تیس سے چالیس میلی میٹر بارش متوقع ہے جبکہ چند مقامات پر پچانس میلی میٹر بھی ہو سکتی ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اتوار کے روز چھے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کے روز پاندہ ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوب ایک صبح میں ہوئی ہیں صبح میں کرونا وارث کی مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ سترہ ہزار ایک سو اٹھاسی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاع کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ ستر ہزار دو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار تین سو سرسٹھ ہو گئیں ملک بھر میں سولہ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو چھہتر سے زائد مریض سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار آٹھ سو چار ہیں کینیڈا میں کرونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموع کیسز کی تعداد چار لاکھ سترہ ہزار ایک سو اٹھاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو اونتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ بارہ ہزار دو سو پچھاسی افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار نا سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچانوے ہزار ایک سو چھاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تینتیس ہے ترکی نے کہا ہے کہ انسانی بہران پر قابو پانے میں طالبان کی مدد کو تیار ہیں لیکن ان کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترکی نے کہا ہے کہ انسانی بہران پر قابو پانے میں طالبان کی مدد کو تیار ہیں لیکن ان کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتے انقرہ سے خبر ایجنسی کے مطابق ترک وزیر خارجہ میولو چاوش اولو نے اپنی اغوانی ہم منصب سے ملاقات کی خبر ایجنسی نے مزید بتایا کہ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو تالبان انتظامیہ سے تعلقات کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے در حقیقت تالبان حکومت کو تصنیم کرنا اور ان کے ساتھ تعلقات دو مختلف چیزیں ہیں ترک وزیر خارجہ میوروچیاوش اولو نے کہا ہے کہ اغوان معیشت کو تباہ نہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹس منجمیت کرنے والے ممالک نرمی کریں تاکہ اغوانستان میں تنخواہیں دی جا سکیں انہوں نے اپنے اغوان ہم منصب کو بتایا کہ کابل ائرپورٹ پر سیکیورٹی کو یقینی بنانا ضروری ہے تالبان کو کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی اور خوادین کو ملازمتوں پر آنے کی اجازت دے خبر ایجنسی کے مطابق اغوان وزیر خارجہ نے مذاکرات کے بعد ہوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا دوسری جانب روسی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طالبان وافت اغوانستان سے مطالق گفتگو کے لیے اگلے ہفتے روس پہنچے گا اغوانستان سے امریکی انخلاق کے بعد جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور دیگر سینئر فوجی افسران کے بارے میں تنقیدی ویڈیوز چاری کرنے پر امریکی فوجی افسر کو کوٹ مارشل کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوانستان سے امریکی انخلاق کے بعد جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی اور دیگر سینئر فوجی افسران کے بارے میں تنقیدی ویڈیوز چاری کرنے پر امریکی فوجی افسر کو کوٹ مارشل کا سامنا ہے لیفٹیننٹ کرنل اسٹیف شیلر نے تیرہ امریکی فوجیوں کی حلاکت پر سینئر امریکی فوجیوں کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ اسٹیف شیلر نے اگز میں کابل میں ہونے والے دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا پر ویڈیو چاری کی تھی جس میں وہ ملیٹری یونیپارم پہنے ہوئے تھے اور امریکی سینئر فوجی افسران پر تنقید کر رہے تھے دوسری جانب امریکی میڈیا ریپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ اس سال کے اختتام سے قبل اغوانستان کے لیے انخلاق پروازے دوبارہ شروع کرے گا امریکی پروازوں کے ذریعے امریکی شہریوں قانونی رہائشیوں اور کچھ ویزا درخواست گزاروں کی مدد کی جائے گی امریکی میڈیا ریپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کے نامعلوم احتیدار کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سات افراد جام بہاک اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان میں نماز جمعہ کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سولہ افراد جام بہاک اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے قندھار کی ایک مسجد میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ آس پاس کی مارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ترجمہ تالبان نے اپنے ٹوٹ میں بتایا کہ قندھار شہر کے امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ہوا ہے جس میں ہمارے درجنوں ہم وطنوں کے جا بہاک ہونے کا خدشہ ہے تالبان اہلکار دھماکی کی نویت اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے جائے وقوا پر پہنچ گئے ہیں اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں سات افراد جا بہاک اور پندرہ زخمی ہو گئے جبکہ ابھی زخمیوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے واضح ہے گزشتہ روز جمعہ کو بھی قندوس میں ایک امام بارگاہ پر خودکش حملے میں سو سے زائد افراد جا بہاک اور دو سو سے زائد زخمی ہو گئے تھے حملے کی ذمہ داری دائش اور آسانے پبول کی تھی امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو تیرانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسی بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ چھپن لاکھ سنتیس ہزار پانس سو بانوے ہو چکی ہے مزید تفصیلات چاندتے ہیں اس لیپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ چار لاکھ اکتر ہزار دو سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات اٹھالیس لاکھ نانوے ہزار ایک سو تیس ہو گئی جبکہ اکیس کروڑ ستتر لاکھ ایک سٹھ ہزار ایک سو بہت تر کرونا مریض سہدیاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک سات لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو تیرانوے افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ چھپن لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بانوے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد عبادی والا مول گھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکاون ہزار آٹھ سو سنتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چالیس لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو بانوے مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے تاہم یا امواد کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چھ لاکھ دو ہزار دو سو ایک ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ سولہ لاکھ بارہ ہزار دو سو سنتیس ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے امواد 66 ہزار چوالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسے اس پہ چھتر لاکھ ستر ہزار نو سو باتیس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار چار سو اٹھانوے ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسے ستاون لاکھ چوار ہزار سنتالیس ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں ترپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد 8750 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار سات سو ستانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی